السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم کردار سازی انبیاء علیہ السلام اور کردار سازی پر بات کریں گے کردار ہوتا ہے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اچھی عدات اپنانا اچھی عدات ہوں تو اچھا کردار بنتا ہے اور اچھا کردار ہو تو اچھا مقدر بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے لئے وہ سے انبیاء اکرام بھیجے تو یہ مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ ہیں ان کو آپ لکھ کر ان کی پریکٹس کریں کوئی انسان اپنے لباس کھانے پینے یا دولت کی وجہ سے اچھا نہیں ہوتا بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے اور لوگوں کی خوشی آرام اور سکون کا قیال رکھے تو بات یہ ہے کہ اچھے اگر آپ بولنے میں اچھے ہیں اخلاق میں اچھے ہیں کردار میں اچھے ہیں تو پھر ہی آپ اچھے ہیں تمام انبیاء بہترین انسان تھے تمام انبیاء نے اپنی زندگی انسانوں کی خدمت انہیں خوشی اور سکون پہنچانے میں بسر کی انبیاء جو تھے بہترین انسان تھے اور ہمارے لیے یہ مثالیں اس لیے ہیں کہ ہم سبق سیکھیں اور انبیاء کو انبیاء کی پیروی کریں اور اپنے اخلاق ویسے بنائیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے چلتے چلتے تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے ایک کوئیں کے پاس بیٹھ گئے پہلے زمانے میں کوئوں سے پانی نکالا جاتا تھا اس میں ایک ڈو لٹکایا جاتا تھا اور ہاتھ سے رسی کھینج کے پانی اوپر لایا جاتا تھا پانی پیا اور لیٹ گئے تھوڑی دیر میں وہاں چند چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی کلانے کے لیے آئے کوئیں سے پانی نکالا اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے بعد چلے گئے چرواہا اس کو کہتے ہیں جو بھیڑ بکریوں چراتا ہے تو وہ آئے پانی نکالا بکریوں کو پلایا اور چلے گئے اتنے میں دو لڑکیاں کوئیں سے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں وہ کمزور تھی کوئیں سے خود پانی نہیں نکال سکتی تھی یعنی کہ اس کے لیے کافی زور لگتا ہے کہ نیچے سے پانی کافی اوپر کھینچنا پڑتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراں اکھے اور کوئیں سے پانی نکال کر ان کے جانوروں کو پلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدد کرنے پر وہ بہت خوش ہوئی اور آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اچھے اخلاقی ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی آپ کوئی کے لیے کوئی کام کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں اور سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے جو نیمتیں دی ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے نبی تھے آپ علیہ السلام ہر وقت دوسرے انسانوں کی خدمت اور خوشی کے لیے تیار رہتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو بہت سے موجزات عطا فرمائے موجزہ خاص انبیاء کو عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کچھ بھی ایسی چیز کر سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام اللہ کی حکم سے بیماروں کو صحت من کر دیتے گونگوں کو بولنے کی طاقت دے دیتے اندھوں کو بینہ کر دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے جو بول نہ سکے اسے گونگا کہتے ہیں جو دیکھ نہ سکے اسے اندھ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا میں چوری کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں اور دوسروں کو تک کلیف دے کر خوش ہوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیں تو میں صرف ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو شخص چلا گیا کچھ دیر کے بعد اس نے سوچا کہ چوری کر لے پھر سوچنے لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے جب وہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا اس طرح اس نے سب برے کاموں سے توبہ کر لی تو دیکھیں جھوٹ جو ہے وہ سب برائیوں کی جھڑ ہے آج سے وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک شخص چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اوپر ایک چڑیا بار بار چکر لگا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے ایک شخص نے بتایا کہ وہ اس کے بچے اٹھا لیا ہے اور چڑیا اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوراں بچوں کو واپس گھونسلے میں رکھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی کوئی چیز آتی تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے اگر سفاری پر بیٹھتے تو بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتے تو پیارے بچوں اس کا مطلب ہے کہ اب انبیاء تو آنے نہیں ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی برائیوں سے پاک کرنا ہے اچھے کردار اپنانے ہیں اور دوسرے لوگ جو ان کو بھی دعوت دینی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاف کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ ہمارے ایمان کا این تقاضہ ہے کہ ہم اپنے اندر بھی اچھی عادات اور اخلاق اپنائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاپ کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی امامت کے لیے منتقب کیا ہے قرآن و سنت ہی ہمارا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکھو گے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پیارے بچوں اللہ کی کتاب سے جھوٹ جاؤ ترجمے سے اسے پڑو اور سنت کا مطالعہ کرو تو مشکل الفاظ اور ان کے معنی بینہ دیکھنے والا تلاش کرنا ڈھونڈنا اور ساتھی دوست کو کہتے ہیں اب ہم اس مشک جو سبق ہے اس کے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں تو پہلا سوال ہے کیا اچھے کپڑے پہننے یا اچھا کھانے سے کوئی اچھا انسان بن سکتا ہے بلکل بھی نہیں اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے اور لوگوں کی خوشی آرام اور سکون کا خیال رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں کی مدد کیسے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بھیڑ بکریوں کو کوئن سے پلا کر ان کی مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کا خیال کیسے رکھتے تھے آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موج سے دیے بیماروں کو صحت مند گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتے تھے اندوں کو بینہ کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے جس شخص کو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا اس کا اس شخص کی زندگی پر کیا اثر ہوا اس نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی تو جھوٹ سب برائیوں کی جڑھ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی بچوں سے محبت کا کوئی واقعہ سنائیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کھانے کی کوئی چیز آتی تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تو یہ درجہ زیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں یہ الفاظ ہیں اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اپنے دماغ سے سوچیں اور اس کو کافی پینسر لے کے خود سے فل کریں پھر اس کا جواب دیکھیں تو یہ ہے کہ پہلے میں کام پھر نابی نہ گھونس لیں اور چھوٹ اس کا جواب ہے اگلا سوال یہ ہے درست جواب ٹک کا نشان لگائیں یہاں پہ بھی آپ خود سے اس کو حل کریں ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اپنے دماغ سے اس کا جواب سوچیں اور پھر اس کا آنسر دیکھیں اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھا انسان ہوا ہے جو دوسروں کے کام آئے حضرت موسیٰ نے بکریوں کو پانی پلایا حضرت عیسیٰ کے پاس موجزے تھے اور اس آدمی نے جھوٹ سے دعبا کر لی علامہ اکبال کا ایک شیر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر تو اصل میں ہمیں اگر دنیا میں معزز ہونے ہمیں قرآن سے جڑ جانا چاہیے اپنے اسلاف کی طرح امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیر کرنا مات بھو دیئے گا